سلام علیکم سلامین اکرام تین جماعت الاولا ہے آٹھ دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے سعودی حکومت کا تبلیغ جماعت کے خلاف گمراہ حکوم فرمان آپ جانتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کا بنیاد کام عمر بالمعروف ہے یعنی اچھی بات کو حکم کرنا اس کے علاوہ تبلیغ جماعت کا اور کوئی کام نہیں ہے اب سعودی حکومت کی حکومت کی بات سنیے سعودی حکومت کیا کہتی ہے یہ خبر آج ریاست کرناٹک کے بینگلور شہر سے نکلنے والے سالار اخبار میں چھپی ہے اخبار لکھتا ہے حکومت سعودی عرب نے عالم اسلام میں اتحاد کی کوششوں کو ایک بہت بڑا دھچکہ پہنچاتے ہوئے وہاں کے تمام علماء کو یہ ہدایت دی ہے کہ اپنے جمعے کے خطبات میں تبلیغ جماعت کی سرگرمیوں کے متعلق عوام کو متنبہ کریں کہ اس کی گمراہی دہشت گردی کا شبب بن سکتی ہے سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے تمام مساجد کے خطیبوں کو ہدایت دی ہے کہ اگلے جمعہ اپنے خطبے میں تبلیغ جماعت اور دعوتی گروپوں سے عوام کو متنبہ کریں وزارت نے اپنے ایک سرکاری ٹوئٹ میں وزیر کے حوالے سے اس بات کی تصدیق کر دی ہے وزیر کی طرف سے جاری کی گئی ہدایتوں میں کہا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی گمراہی کے نتیجے میں دہشت گردی کے راستے ہموار ہو رہے ہیں جبکہ ان کا دعویٰ اس کے برعکس ہے خطبات میں تبلیغی جماعت کی کوتاہیوں کو اجاگر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ عوام کو یہ بتا جائے کہ اس طرح کے اختلافی گروپوں پر مملکت سعودی عرب میں پابندی ہے حکومت سعودی عرب کی طرف سے مغربی طاقتوں کے زیر اثر اب تک جیس طرح کے فیصلے پچھلے چند برسوں کے دوران لیے گئی ہیں اس پر اسلامی حلقوں میں پہلے ہی بیچینے کا اظہار ہو رہا ہے اب دعوت دین کے کاموں میں خاموشی سے لگی ہوئی تبلیغی جماعت پر دہشت گردی کا الزام لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش اور زیادہ انتشار کا سبب بن سکتی ہے غیر اسلامی ممالک کے لئے یہ سعودی حکومت کا یہ فیصلہ تبلیغی جماعت اور دیگر مسلم گروپوں کو نشانہ بنانے کے لئے ہتھیار بن سکتا ہے ٹوئٹ کی عبارت ختم ہوئی اب آپ آگے سن لیں بابری مسجد کی شہادت سے نہیں یہ معاف کرنا کچھ آگے چل کر اخبار لکھتا ہے دوسری طرف ہندوستان میں جب کورنا وائرس معاملے سے تبلیغی جماعت کو جوڑنے کی چند متاسب طاقتوں نے کوشش کی تو اس وقت دہلی ہائی کورٹ چینائی ہائی کورٹ اور دیگر عدالتیں تبلیغی جماعت کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے تبلیغی جماعت پر لگا گئے تمام الزامات کو خارج کر دیا اس ماحول میں سعودی عرب کی حکومت نے اگر خاموشی سے دین کے خدمت کرنے والی اس جماعت کو دہشت گردی سے جوڑ کر نشانہ بنانے کوشش کی اور علماء کے ذریعے عوام کے ذہنوں کو مقدر کیا تو ہو سکتا ہے کہ اگر مسلم حکومتیں آنے والے دنوں میں سعودی حکومت کی اس فرمان کو مسلمانوں کو ہانا سا کرنے کے لئے استعمال کریں برہال سعودی حکومت کا یہ طویل فرمان ہے جو گمراکون ہے غلط ہے اور سو فیصد غلط ہے تبلیغی جماعت کے جو بنیادی چھیں اصول ہیں ان میں نماز ہے کلمہ ہے اکرام مسلم ہیں دعوت ہے تعلیم ہیں یہ ایسے تبلیغ کے چھیں اصول ہیں انہی چھیں اصولوں پر تبلیغی جماعت کا بنیادی کام ہیں موسیقی